جارڈن میتھل میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائیگنل سے اوپر اور ڈائیگنل سے نیچے والی ویلی اس کو 0 بنانا ہوتا ہے ڈائیگنل کونسا ہوتا ہے یہ 1 یہ مائنس 1 اور یہ 1 اس کے اوپر 0 0 بنانے ہوتے ہیں اور اس کے نیچے یہ دیکھو 0 بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کرنا کہا ہے سمپل بیسی رو اپریشن لگانا ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں یہ ہم نے x اور مطلب کہ جب یہ بنا لینا ہے تو آپ کے right hand side پر x y z کی value آ جائیں گی تو اس نے ہمارے پر constant x y z دی میں اس میں سے ہم نے جو ہے وہ matrix form بنا لی x y z کا column بنا لیا اور ایک جو آپ کا right hand side پر column وہ بنا لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس r2 کیا کیا ہے جی r2 minus 2 r1 کیا r2 minus 2 r1 کرنے کا مقصد کیا ہے r2 minus 2 r1 کیا مطلب کہ آپ کے دیکھیں وائن فرسٹو میں 1 to 1 پڑا ہے سیکنڈ میں 2 پڑا ہے تو آپ نے اس 2 کو 0 بنانا ہے تو آپ r2 2 میں سے کچھ 2 minus کریں گے تو وہ 0 ہوگا تو ہمارے پس پس رو میں 1 پڑا ہے تو r2 minus 2 r1 کر دیں گے یہاں پہ 4 ہے اب اس 4 کو ہم نے 0 بنانا ہے تو ہم اس کو r3 minus 4 r1 کر دیں گے یہ ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس نے آگے لکھا ہے eliminate y from first and third row using the second row y کو eliminate second and third row first and third row use پہلے آپ پہلے میں آپ operation لگائیں گے اب آپ نے y کو مطلب کہ 2 اور minus 5 کی value کو 0 بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے r1 جب ہاں 2 r2 کر دیں گے اور r3 minus 5 r2 کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے second row کو use کرتے ہوئے second row کو use کرنے کے مطلب r2 ہمارے پاس دونوں operation میں آیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے z میں element کو 0 بنانا ہے اب جب آپ نے z کو eliminate کرنا ہے تو آپ نے اس پوری third row کو 12 سے divide کر دینا ہے minus 12 سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ 1 بن جائے گا اسی طرح b کو بھی ساتھ ساتھ operation میں اسی طرح رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے second اور third row میں جو آپ کا second row میں آپ کے پاس 2 پڑا ہوئے first row میں آپ کے پاس 5 پڑا ہوئے اپنے اس کو عتم کرنا ہے تو ہم r2 پہ operation لگائیں گے r2 minus 2 r3 اور r1 پہ operation لگائیں گے 5 r1 r1 minus 5 r3 ٹھیک ہے جب یہ operation لگا لیں گے تو ہمارے پاس first row 0 ہو جائے گی third row بھی sorry second row بھی 0 ان کا جو 2 والی ہے digit ہے وہ بھی 0 ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو آگے سے values آئیں گی وہ x, y, z کی آئیں گی اور ہمارے پاس ڈگاہ جارڈن method کا حاصل میں main کیا کام ہے کہ آپ نے diagonal سے اوپر بھی 0 بنانے ہوتے ہیں اور جو diagonal سے نیچے ہیں وہ بھی 0 بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس